دیکھتے ہیں کہ assessment of total uncertainty in the final result کے اندر کون کون سے فیکٹری جو انوالف ہے تو اس میں سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طفیق کا کیا مطلب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ assessment کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اندازہ لگانا ہے تجزیہ کرنا ہے دیکھنا ہے uncertainties, errors and uncertainty کے topic کے اندر ہم نے پڑھا ہے final result کے اندر ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ کتنی uncertainty آ رہی ہے final error کتنا آ رہا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس topic کے اندر ہم یہ جو چیزیں جو discuss کرتے ہیں تو یہ topic کیا ہے وہ پانچ ہم سب steps پر مجھتفل ہے اس میں سب سے پہلا ہے اگر ہم add کر رہے ہیں subject کر رہے ہیں تو پھر uncertainty final result کے اندر کیسے find کرتے ہیں اگر ہم multiply اور divide کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس کو ایسا formula use ہو رہا ہے جس کے اندر power ہوگی تو اس کا پھر power factor کا کیا رون ہوگا یہ دیکھیں گے یا پھر average value مختلف values دی گئی ہیں ان کی اپنے average value کے اندر دیکھنے کے uncertainty کتنی ہے یہ والا دیکھیں گے اگر کچھ timing experiment کر رہے ہیں جیسے simple problem والا experiment کر رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ uncertainty جو آپ کیسے find کر سکتے ہیں تو student سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں addition اور subtraction کے اندر کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو values دی ہوتی ہیں ان میں absolute uncertainty کو ہمیشہ add کرنا ہے values کو آپ plus کریں یا minus کریں لیکن جو ہمارے پاس absolute uncertainty ہوگی اس کو ہمیشہ آپ نے جمعہی کرنا ہے اب آپ کو absolute uncertainty کا بھی میں پہلے تفصیلہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس device کے ساتھ کوئی measurement لیتے ہیں اس کے least count کو کہتے ہیں absolute uncertainty جس device کے ساتھ جو بھی measurement لیتے ہیں اس کے least count کو نام دو دیتے ہیں absolute uncertainty تو اس کو آپ نے add کرنا ہے values کو آپ measurement کو آپ plus کریں یا minus کریں absolute uncertainty میں شاہر آپ نے add ہی کرنا ہے let's suppose کہ ایک example لیتے ہیں فرض کریں میرے پاس یہ ایک example ہے student دیکھیں فرض کریں میں measurement کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک connector ہے marker اس کی میں length لیتا ہوں length آتی ہے میرے پاس x1 فرض کریں یہ آجاتی ہے میرے پاس 16.3 اور plus minus یہاں پر آجاتا ہے 0.1 cm ایک اور میرے پاس connector ہے rod ہے let's suppose کہ یہ rod ہے اس کی length مجھر کرتی ہے یہ آجاتی ہے x2 is equal to first کریں یہ 22.2 point آجاتی ہے let's suppose کہ 7 آجاتی ہے plus minus آجاتا ہے یہ 0.1 cm اب یہ جو میرے پاس 22.7 ہے یہ تو اس کی دی گئی ہے measurement length دی گئی ہے جبکہ یہ 0.1 ہے جو وہ اس device کا لیسٹ کوڑتا ہے جس کے ساتھ ہم یہ length مجھر کی ہے تو students آپ کو پتا ہے کہ 0.1 cm جو ہے یہ meter rod کا لیسٹ کوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی length مجھر سے مجھر کیا تو دیکھتے ہیں کہ students ان دونوں جو ہمارے پاس readings ہیں length ہیں ان کو جمع کریں یا minus کریں تو uncertainty کو کیا کرتے ہیں یہ والی values اس value کے اندر دونوں length ہیں یہ یہ آپ چاہے جمع کریں یا minus کریں جب یہ والی جو ہمارے پاس value دی گئی ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے plus v کرنا ہے تو دیکھتے ہیں student میں یہاں پہ minus کر دیتا ہوں x2 minus x1 ادھار x2 کی value ہے 22.7 plus minus آ جاتا ہے 0.1 پھر minus میں لکھتے تھا ہوں 16.3 plus minus ادھار آجے گا میرے پاس 0.1 تو student کیا کریں گے یہ والی value جو ہے اس value کو آپس میں minus کر دیتے ہیں یہاں جاتا ہے 22.7 minus آجے گا 16.3 اور plus minus یہاں پر یہ والی value 0.1 plus 0.1 جیسے کہ اوپر لکھا ہے کہ absolute uncertainties are added یہ ہمیشہ آپ نے جمع ہی کرنا ہے value کو آپ minus کریں یا plus کریں لیکن اس کو ہمیشہ آپ نے plus ہی کرنا ہے let's suppose کہ اس کی value جو ہم آجاتی ہے ہمارے پاس 6.3 آجاتی ہے plus minus اس کو add کرتے ہیں تو 0.2 centimeter آجاتی ہے تو final grid کے اندر addition اور subtraction میں students ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ absolute uncertainty کو ہمیشہ آپ نے add کرنا ہے جیسے کہ اس example کے اندر میں نے آپ لوگ کو تفسیراً یہ بات بتا دی ہے یہ والی جو measurements ہیں یہ والی measurements ان کو آپ plus کریں یا minus کریں یہ والی value جو چاہے plus کریں یا minus کریں لیکن یہ جو absolute uncertainties ہیں ان کو ہمیشہ آپ نے plus ہی کرنا ہے جیسے یہاں کر دیا ہے اب اسی طرح دنسوار ہمارے پاس ایک multiplication اور addition کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے let's suppose کہ یہ جو multiplication اور division ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ percentage uncertainty find کریں گے جتنی بھی ہمارے پاس physical quantities ہو ہوگی ان میں percentage uncertainty find کرنی اور اس کے بعد اس کو add کرنا ہے اس میں صرف absolute uncertainty کا ذکر ہوا ہے absolute uncertainty کا کہ اس کو ہمیں جمع کرنا ہے جبکہ یہاں پہ کیا کریں گے ہم تمام physical quantities کی جو involved ہوں بھی ایک فارولے کے اندر ہیں ان کی سب کی آپ نے percentage uncertainty find کرنی ہے پھر ان کو add کریں گے تو final z کے اندر جو ہمارے پاس uncertainty آ جاتی ہے let's suppose کہ میرے پاس یہ connector ہے جس کو میں بیٹری سے connect کیا ہے یہ بیٹری ہے 2.25 اور جس device کے ساتھ میں نے میرے کیا یہ ہے 0.01 وولٹ اس کا آ جاتا ہے اسی طرح اس میں سے جو current flow کر رہی ہے 0.84 ہے اور یہ 0.05 absolute uncertainty ہے اس device کا اس instrument کا جس کے ساتھ current میرے کی ہے مطلب کہ یہ ہے ایمپیر میٹر کا لیسٹ کورٹ اور یہ ہے بوٹ میٹر کا لیسٹ کورٹ تو کہتا ہے resistance find کریں تو یہاں پہ اونز راہ کو use کرتے ہیں اونز راہ وی اس ایکول ٹو ہوتا ہے آئی آر یہاں سے آپ آر کی جو value ہے وہ find کر سکتے ہیں وی آور آئی let's suppose students کے یہ والی value جو ہے وہ ایسے فرض کریں لکھنے کی ہیں فرض کریں اس کی value آ جاتی ہے let's suppose ایکجیکٹ نہیں suppose کیا ہے اس کی value آ جاتی ہے six point one line وہ ہم آ جاتی ہے suppose کریں کہ یہ آ جاتی ہے ہم کیا کریں گے اس value کی uncertainty percentage uncertainty find کریں گے پھر اس value کی percentage uncertainty find کر کے دونوں percentage uncertainty کو add کریں گے تو یہ والا جو زلٹ آیا اس کے اندر percentage uncertainty آ جائے گے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں voltage کے اندر percentage uncertainty کیسے find کرتے ہیں least count divided by measurement multiply by hundred اور one over hundred یہ one over hundred percent کو show کرتے ہیں اب ڈیس گوٹ جس ڈوائیس کے ساتھ یہ مہیر کیا ہے یہ دکھا ہوا میرے پاس zero point zero one multiple ہی آ جائے گا یہ ہنڈرڈ اور ڈوائیڈ کر دیکھیں measurement two point two five اور اس کی جگہ لکھ دیتے ہیں percentage اس کو اب کرتے ہیں multiplication تو یہ آ جاتا ہے let's suppose میرے پاس آ جاتا ہے one آ جاتا ہے one over two point two five percent اب جو voltage ہے sorry یہ جو ہاں نہیں voltage کے اندر جو percentage uncertainty آتی ہے first کریں وہ آ جاتی ہے zero point five percent first کرتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ یہ اسنی value آگئے ہیں اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی جو ہمارے پاس یہ current ہے اس کی آپ لوگوں نے percentage uncertainty find کرنیا تو وہ ادھر کرتے ہیں next پر آ جاتے ہیں اب current کی percentage uncertainty find کر دیئی ہے current کا تو list count ہے میرے ان device کا zero point five ہے divide کر دیتے ہیں zero point eight four multiply آ جائے گا hundred اور یہ percent کا میں ویسے لکھ دیتا ہوں اس کو multiply کرتے ہیں تو آ جاتا ہے یہ five divided by zero point eight four آ جاتا ہے percent اس کو divide کریں تو فرز کریں یہ آ جاتا ہے میرے پاس five point nine eight فرز کریں آ جاتا ہے فرز کریں five point six eight میں لکھ دیتا ہوں percent آ جاتا ہے let's suppose میں بھی کہ اس سے نہ بھی آ سکتا ہوں اگر اس کو میں round off کر دوں تو یہ دکھا جا سکتا ہے six percent یہ current آگئی تو total uncertainty آ جائے گی ہمارے پاس current کے اندر اس percentage uncertainty کو اور یہ والی percentage uncertainty کو ایڈ کرتے ہیں تو آجے گی میرے پاس zero point five percent پلس یہاں پر آ جاتا ہے یہ six point six percent یا یہ والی value جاؤ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں آپ لو یہ ایڈ کرنے کے بعد آ جاتا ہے let's suppose کہ آ جاتا ہے seven point one two آ جاتا ہے فرز کریں seven point one eight لکھ دیتا ہوں percent percent اب r کی جو value ہے یہ آئی ہے میرے پاس six point یہ students ہم نے six point one اور اس کے اندر یہ اتنی resistance ہے اور اس کے ساتھ seven point one eight percent کی ہے یہ uncertainty آگئی ہے اب ہم نے اس value کا seven point one eight جاؤ وہ find کرنے کے لئے دیکھتے ہیں seven point one eight percent uncertainty of six point one nine اس کو کیا کرتے ہیں six point one nine ملٹیپلی آ جائے گا seven point one eight اور divide کر دیتے ہیں ہندر کے اوپر تو اس کو ملٹیپلی کرنے کے بعد اس کے اوپر divide کرتے ہیں تو فرض کریں یہ آ جاتا ہے let's suppose فرض کر دیتے ہیں یہ آ جاتا ہے میرے پاس zero point six اہم یہ والی جو value ہے یہ والی اس کے اندر zero point six اہم ایرور ہے ایرور ہے تو جو final front آگیا میرے پاس is equal to یہ آ جائے گا one point six point one nine پلس اور منس آ جائے گا zero point six one یہاں پہ students دیکھیں اگر یہ والی جو ہمارے پاس absolute uncertainty آئی ہے اس device کا list کو جس کے ساتھ ہم نے یہ والی measurement لی ہے اس کی value پوائنٹ کے بعد ایک digit تک ہے تو اس کو بھی آپ نے one digit تک round off کر دینا تو یہ آ جائے گا میرے پاس six point two پلس اور منس آ جائے گا zero point six یہ اس کا final front آگیا اسی طرح students آگے power factor والا دیکھتی ہیں پاور فیکٹر پاور فیکٹر کے اندر کیا ہوتا ہے third والا point اس کا پاور فیکٹر کا کیا افیکٹ ہے پاور فیکٹر پاور فیکٹر کے اندر کیا کرتے ہیں ایک فارمولے کے اندر جو physical quantities involve ہوتی ہیں ان کی uncertainty کو ان کی power سے multiply کر کے تو final drug کے اندر ہم uncertainty جب وہ find کر سکتے ہیں first کریں میرے پاس یہ ایک sphere ہے جس کا radius یہ دیا گیا zero two point two five پلس اور منس آ جائے گا میرے پاس zero point zero one centimeter یہ radius اور یہ اس device کا least four جس کے ساتھ ہم نے معیر کیا ہے that is ورنی کیلپر تو کہتا ہے اس کا volume جو آپ وہ find کریں volume آتا ہے ہمارے پاس four over three five اور r cube فارمولا یہاں پر پوٹ کر دیتے ہیں تو اس کی value ویسے بھی ویسے آپ use کرنے کے بعد three point one four one اور یہ ہے two point two five اس کا کیوب لیتے ہیں تو calculation کرنے کے بعد first کریں آ جاتا ہے میرے پاس let's suppose seven point nine two آ جاتا ہے centimeter cube یہ volume آ گیا اب ہم نے اس کی uncertainty find کرنے کس کی یہ جو ہمار پاس radius لکھا ہوا ہے اس کی uncertainty کو find کر کے اس کی power سے multiply کریں گے تو اس volume کے اندر جو ہے uncertainty آ جاتی ہے تو student دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے solve کرتے ہیں percentage uncertainty 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 in all یہ آتا ہے least count zero point zero one divide کر دیتے ہیں two point two five multiply hundred اور one over hundred یہ آپ کو پتہ ہے کہ percent کو show کرتا ہے ادھر آ جاتا ہے one over two point two five اور یہ آ جاتا ہے percent اس کو divide کریں تو فرض کریں گے یہ آ جاتا ہے zero point four nine percent تو اس کو students لیکھ دیتے ہیں zero point five percent لکھا جاتا ہے تو volume کے اندر uncertainty آ جاتی ہے ہمارے پاس seven point nine two with cubic centimeter with zero point five percent uncertainty تو students یہ ہم zero point five percent اس کا نکالتے ہیں کتنا آتا ہے یہ آ جاتا ہے seven point nine two multiply کر دیں گے اس کو zero point five divide کر دیں گے hundred کے اوپر تو let's suppose کہ یہ آ جاتا ہے میرے پاس zero point zero five two اس کو رون آف کریں گے تو یہ آ جاتا ہے zero point zero six centimeter cube تو final یہاں پر آ گیا students ہمارے پاس یہ یہ ہمارے پاس seven point nine two plus minus آ جاتا ہے zero point zero six cubic centimeter تو یہ power فیکٹر کا رول ہے اس طرح آپ لوگ اس کو بھی solve کر سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس students average value جو کیسے find جا سکتے ہیں ہمارے پاس اگر بہت سی values دی گئی ہیں تو average value کے اندر uncertainty جو کو کیسے آپ point کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں تو دیکھیں students ہمارے پاس fourth والا step ہے uncertainty and average value uncertainty in average value یہ دیکھتے ہیں کہ student کیسے find کرتے ہیں first کریں میرے پاس 3-4-5 values دی گئی ہیں let's suppose example سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے ہمارے پاس one point two one milimeter value دی گئی ہے one point two zero دی گئی ہے one point nine دی گئی ہے اسی طرح آجاتی ہے let's suppose میرے پاس one point zero nine اس کو میں لکھ لیتا ہوں one nine one nine لکھ لیتے ہیں اور اسی طرح one point two two آجاتی ہے پھر one point two one آجاتی ہے یہ میرے پاس مختلف values دی گئی ہیں کسی بھی ڈوائس نے یہ measurement ڈی ہے length measure کیا گیا ہے radius measure کیا گیا ہے diameter measure کیا گیا ہے کچھ measure کیا گیا ہے یہ اس کی reading لکھی گئی ہے کے experiment کے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا average find کرنا ہوں average تو average find کرنے کے لیے کیا کر دیتے ہیں جتنی values ہیں ان سب کو آپ add کریں گے تو average value جو آپ انکال دیتے ہیں یہ آجاتا ہے one point two one پلس one point two zero پلس one point one nine اور پھر پلس آجاتا one point two two پھر پلس آجاتا ہے one point two one ان سب کو ڈوائیڈ کر دیتے ہیں one two three four five کو پر ڈوائیڈ کر دیتے ہیں تو فرص کریں answer آجاتا ہے one point two one mm آگیا یہ answer آگیا average value اب اس کے اندر آپ نے کیا فائنڈ کرنے ہیں answer جی فائنڈ کرنی ہے تو کیا کریں گے ہم ڈیویشن فائنڈ کرتے ہیں ہر value کا ڈیویشن 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 one point two one تو یہ آگیا zero اسی طرح in one point two zero کے اندر ڈیویشن دیکھتے ہیں one point two one مائنس آدھے گا one point two zero تو یہ آدھے گا zero point zero one اسی طرح اس میں آپ ڈیویشن دیکھتے ہیں one point one nine کے اندر تو آجاتا one point two one مائنس آدھے گا one point one nine تو یہ آدھے گا zero point zero two آدھے گا اسی طرح one point two two کے اندر آپ لوگ ڈیویشن دیکھیں تو آدھے گا 1.22 مائنس آجے گا 1.21 اور یہ آجے گا 0.01 سیمیلرلی لازک پر آجاتا ہم ارپاس 1.21 کا ڈیویشن 1.21 مائنس 1.21 تو یہ بھی 0 آجاتا ہے تو یہ سب یہ سب سے پہلا کیا ہے ایوریج ہم نے فائنڈ کی ہے پہلا سٹیپ ایوریج فائنڈ کی ہے دوسرا سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈیویشن آپ نے فائنڈ کی ہے تیسرا سٹیپ آتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ڈیویشن نکال لیا ہے ہر ویلیو کے اندر اس کی ایوریج ویلیو جو وہ فائنڈ کرتے ہیں تو ایوریج ویلیو ایوریج ڈیویشن اس کا فائنڈ کرنا ہے ایوریج ڈیویشن یہ کیا آجاتا ہے میرے پاس 0.01 0.02 0.01 0.01 0 آجاتا ہے ڈیوائیڈ کر دیں گے 5 کے اوپر تو لیٹس پوز کہ میرے پاس یہ آجاتا ہے 0.01 ہی سرس کریں آجاتا ہے تو جو ہمارے پاس ایوریج ویلیو ہے اس کا فائنڈ زلڈ کے اندر انسلٹینٹی فائنڈ کرنے کا تلکی کر آگیا ایوریج ویلیو کا 1.21 اور پلاس منس آجے گا 0.01 ایم ایم یہ اتنا اس کے اندر ایرر آگیا یہی ویلیو ہے یہ آگیا اس کے اندر ایرر اب اسی طرح سٹوڈنٹس لاس کے پر ایک پوائنٹ رہ گئے اس کا ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ کے اندر آپ لوگ کس طرح انسلٹینٹی جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں تو ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے پانچ ماہ سٹیپ ہے اس کا اگر کوئی ٹائمن ایسا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ٹائمن والا ہے تو اس میں پھر انسلٹینٹی جو ہے تو کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہیں سیفتھ والا سٹیپ ہے ان ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ ٹائمنگ ایکسپیریمنٹ سرس کریں کہ ہمارے پاس ایک سیمپل پرنڈوں میں جو بائی بریٹ کر رہا ہے ایسے بائی بریٹ کر رہا ہے یہ پوائنٹ اے اور یہ پوائنٹ بھی جہاں سے ایسے موو کرے گا ایک وائی بریشن ٹو وائی بریشن ٹری وائی بریشن سرس کریں کہ ہم نے سٹاپ آچ کی مدد سے اس کے ٹائم پیریڈ کو فائنڈ کیا تو ٹائم پیریڈ میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹائم پیریڈ کے اندر کتنی انسلٹینٹی آئی اور کیسے فائنڈ کی جا سکتی ہے لیٹس سپوز میں نے ٹوٹل نمبر آف وائی بریشنmore دی ہے تھرٹی وائی بریشن میرے پاس آجت تھا Let's suppose کہ آگے میرے پاس ٹوونٹی لähltیں تھے ٹوونٹی وائی بریشن یہ آپ کے اپنی چائز ہے کہ کتنی وائی بریشن کے لیے آپ کو ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں ٹوونٹی کے لیے کر رہے ہیں ٹوونٹی فائنڈ کے لیے کر رہے ہیں تھرٹی کے لیے کر رہے ہیں ٹین کے لیے کر رہے ہیں ٹوپٹین کے لیے شپٹی فور پوائنٹ ٹو سیکنڈ آو گیا اور جو سٹاپ آچہ ہے اس کا لیسٹ کونٹ ہے میرے پاس لیسٹ کونٹ آف سٹاپ آچ یہ ہے زیرو پوائنٹ ون تو ہم نے ٹائم پیریڈ سب سے پہلے فائم کرنا ہے ٹائم پیریڈ کیسے کیا ہوتا ٹائم پیریڈ ایک وائبشن کمپلیٹ کے لیے ریکوائیڈ ٹائم کو نام دے دیتے ہوں ٹائم پیریڈ ایک وائبشن کمپلیٹ کرنا ہے تو جو ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم ہے اس کو ٹوٹل نمبرہ فائبشن کے لیے ریکوائیڈ کریں گے تو آجے گا ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ٹائم پیریڈ یا دے گا فٹی فور پوائنٹ ٹو کو دیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹونٹی کے اوپر ہیں تو لیٹس پوز کہ میرے پاس یہ آجاتا ہے ٹو پوائنٹ سکس ٹری سیکنڈ آجاتا ہے لیٹس پوز کیا سی آجاتا ہے اب اس ٹائم پیریڈ کے اندر آنسٹینٹی جو فائنٹ کرنی ہے تو پرسنٹی آنسٹینٹی آنسٹینٹی جو فائنٹ کرتے ہیں یہ آجاتا ہے میرے پاس لیٹس کونٹ جیسے یہ لکھا ہے میرے پاس 0.01 0.1 اور ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں کے یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا پر ڈیوائیڈ کریں پروٹنا مرہ فائی بیشن کا پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ آجاتا ہے ہمارے پاس فرز کر لیں لیٹس پوز کیا آجاتا ہے 0.05 آجاتا ہے تو یہاں پر ٹائم پیریڈ کی جو ویلیو آجاتی ہے یہ آگے میں پاس ٹی اس ایکول تو 2.63 پلس اور مینس آجے گا 0.05 سیکنڈ تو اس طرح سٹوڈنٹس ہم ٹائم کے اندر بھی ٹائم پیریڈ جو کہ ٹائمین ایکسپیریمنٹ ہے وہ سن بھی آنسٹینٹی جو وہ فائنٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ جو ٹاپک تھا اسیسمنٹ آف ٹوٹل آنسٹینٹی اس کے پانچ سٹپ تھے یہ پانچ سٹپ جو انوال ہوتے ہیں ان کو ہم نے ون بائی وانٹ ڈسکس کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کافی ہاتھ تک ان کی سمجھ آ چکی ہوگی